بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان میں روزے سے متعلق اور زکاة سے متعلق چند مسائل ایسے ہیں جو بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں بار بار تو آج خیال ہوا کہ ان مسائل کو میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ جو لوگ نیٹ پر سنتے ہیں یا یہاں سنتے ہیں تو وہ پوچھنے کی زہمت نہ کریں بلکہ ان کو ذہن نشی ہو جائیں گے روزے کے بارے میں جو سوال بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں اُلٹی آگئی ہے اُبکائی آگئی ہے اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹا انجیکشن لگانا ہے چوٹ لگ گئی ہے خون نکل گیا ہے خون لگانا ہے انہیلر لینا ہے اُلٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اُلٹی آنے سے روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب دو شرطیں پائی جائیں گی ایک یہ کہ اُلٹی مو بھر کر ہو بہت زیادہ اور مو بھر کر اُلٹی ہوئی اور آپ نے اس کو نگل لیا تو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا دوسری شرط یہ ہے کہ اُلٹی مو بھر کر ہو خود سے نہ ہو بلکہ آپ نے جانبوش کر کی ہو مو بھر کر اچھی طرح سے ہو مو بھرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ ہو کہ آپ اگر روکنا چاہیں تو وہ روک نہ سکیں اس کو مو بھر کے کہتے ہیں ورنہ اب مو ہر ایک کا جو ہے کیونکہ وہمی لوگ جو ہے نا پھر وہ وہمی لوگ جو ہے نا وہ تنگ کرتے ہیں وہمی کہتے ہیں اب مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرا مو بھر کے ہوا ہے یا مو تھوڑا ہوا ہے تو بھائی اب مو تو آپ کا اپنا ہے میں تھوڑی پتہ لگا سکتا ہوں کہ آپ کا مو بھر ہے کہ نہیں بھر ہے اس کا ایک فقاہ نے ذابطہ بیان کیا ہے کہ اتنا کہ مو میں روکنا اس کو ممکن نہ ہو تو چھوٹی موٹی عبقائیاں آتی ہیں چھوٹی موٹی الٹیاں آتی ہیں یہ اگر نگل بھی لیں تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا عبقائی آئی اور آپ واپس لے گئے تو نہیں ٹوٹتا تو مو بھر کر ہو اور آپ اس کو نگل لیں یا نگلیں تو نہیں لیکن وہ مو بھر کے خود سے نہیں ہوئی بلکہ آپ نے حلق میں اونگلی ڈال کے قیع کی ہے تو عام طور پر ایسا کوئی کرتا نہیں ہے روزہ میں اس لئے اس کو اتنا بیان کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی اس کے علاوہ گلوکوز چڑھانے سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے کہ ناک کے راستے یا مو کے راستے کوئی چیز پیٹ کے اندر جائے یا مقات کے راستے کوئی چیز پیٹ کے اندر جائے آنکھ میں دوہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا خوشبو سوونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کان میں دوہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے پہلے جو ہمارے فقہاں ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ کان میں دوہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ کان یہ دماغ تک اس کا کوئی لنک ہے ہم جب کوئی چیز کان میں ڈالتے ہیں تو دماغ میں پہنچتی ہے وہ لیکن بعد میں جو ڈاکٹروں کی تحقیق ہے وہ یہ کہ کان میں کچھ بھی ڈال دیں وہ دماغ تک نہیں پہنچتی نہ پیٹ میں جائے گی وہ نہ دماغ میں جائے گی تو اس تحقیق کی وجہ سے علماء کی رائے بھی تبدیل ہوئی تو ابھی ہمارا جو ہمارے اقابر کا جو فتوہ ہے یعنی سارے ہی ہمارے اقابر ہیں جو اس کے خلاف ہیں وہ بھی ہمارے ہی ہیں لیکن مطلب یہ کہ جو میرے اساتذہ ہیں ان کا جو فتوہ ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا کان میں دواغ ڈالنے سے البتہ ہمارے ہی اقابر میں بعض اس کے غائل ہیں کہ ٹوڑی جاتا ہے تو احتیاط یہ کہ نہ دواغ ڈالی جائے اور اگر کسی نے دواغ ڈال دی ہے تو بھی کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا آنکھ میں دواغ ڈال دی اور اس کا اثر گلے میں محسوس ہوا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا سمجھنے بات تو سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا احتلام ہو جانے سے نائٹ فال ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا زوجہ کے قریب کوئی شادی شدہ آدمی گیا اور ڈسچارج ہو گیا تو روزہ ٹوٹے گا ڈسچارج نہیں ہوا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور یاد رکھیں اگر اس نے ہمبستری کر لی تو پھر جو ہے روزہ بھی ٹوٹے گا اور ساٹھ روزوں کا کفارہ بھی ہے اس کے اوپر زوجہ سے ہمبستری بلکل حلال نہیں ہے روزہ کی حالت میں اور ویسے جان بوش کر روزہ میں کھا لیا تو بھی روزہ ٹوٹے گا بھی اور ساٹھ روزوں کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا تو رمضان میں کھانے کی اجازت نہیں ہے روزہ کی حالت میں روزہ ہی کیسا جس میں کھانے کی اجازت ہو تو سزا بھی ملے گی صرف روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ تو پھر روزہ سے متعلق چند مسائل نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا پانی حلق میں جہ جائے گا تو روزہ ٹوٹے گا کچھ مسائل ہیں زکاة کے زکاة کے بارے میں جو تفصیلی مسائل ہیں وہ میری ویب سائٹ پر میرا ایک بیان ہے زکاة کے مسائل لوگ جب مجھ سے پوچھتے ہیں زیادہ پیچیدہ مسئلہ تمہیں کہتا ہوں وہ بیان سن لو کیونکہ بھرے کوئی اتنا لمبا سمجھانا دس دس پندرہ پندرہ منٹ سمجھانا پڑتا ہے تو زکاة کے مسائل یوٹیوب پہ آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بیان آ جائے گا آپ میرا نام لکھیں گے زکاة کے مسائل تو پھر آپ وہ بیان سنیں گے تو آپ کو پورا زکاة کا انشاءاللہ پتا چل جائے گا لیکن چند ایک مسائل جو چھوٹے بھی ہیں آسانی سے سمجھ میں بھی آ جاتے ہیں اور بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں وہ یہ کہ کیا لوگ یہ پوچھتے ہیں زکاة دیتے ہوئے یہ بتانا ضروری ہے کہ زکاة دے رہے ہیں تو یہ بتانا ضروری نہیں ہے بلکہ دل کے اندر نیت کافی ہے ویسے بھی عزتدار آدمی کو جب زکاة دیں گے تو زکاة کا کہہ کے دیں گے تو اس کو پھر وصول کرتے ہوئے حیاء آتی ہے شرم آتی ہے تو اس لیے بتانا ضروری نہیں ہے دل کے اندر نیت بہرحال ضروری ہے زکاة میں اگر آپ کی نیت نہیں تھی دیتے ہوئے یا جس وقت آپ نے پیسے الگ نکالے زکاة کے اس وقت نیت کر لی تو بھی کافی ہے آپ نے پیسے الگ چھانٹ دیے بھئی یہ زکاة کے پیسے ہیں یہ الگ رکھ دیے جب وہ غریب کو دیے تو اس وقت نیت نہیں تھی تو بھی زکاة ادا ہو جائے گی یعنی بٹوے سے پیسے الگ کرتے ہوئے نیت ہو تو بھی کافی ہے اور دیتے ہوئے نیت ہو تو تو بہرحال زکاة ادا ہو جائے گی لوگ یہ بھی بہت پوچھتے ہیں کہ زکاة اپنے بہن بھائیوں کو دی جا سکتی ہے ساس کو دی جا سکتی ہے سسر کو دی جا سکتی ہے تو زکاة اپنے اصول و فروح اصول کا مطلب آپ کے باپ دادا ابا دادا پردادا آدم علیہ السلام تک اور ماں نانی دادی یہ حضرت ہوا تک اور اپنی اولاد میں بیٹا پوتا قیامت تک آنے والے انسان اور نواسی بیٹی کی بیٹیاں ان کو زکاة نہیں دے سکتے اپنے اصول جو اوپر کی طرف جارہے ہیں اور فرو جو نیچے کی طرف جارہے ہیں ان کو بھی زکاة نہیں دے سکتے میں بھی بھی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے ان کے علاوہ سب رشدار سب کو دے سکتے ہیں بھانجے کو بھتیجے کو بہن کو بھائی کو ساس کو سسر کو دامات کو بہو کو سب کو زکاة دی جا سکتی ہے بشرتے کے وہ مستحق ہوں غریب ہوں اور رشدار کو زکاة دینے میں دگنا سواب حدیث میں آتا ہے دگنا سواب کس بات کا ایک تو زکاة دینے کا دوسرا رشتے داری جوڑنے کا جب ساس کو زکاة دیں گے بہو اپنی ساس کو زکاة دے گی تو پھر ساس بہو کے تعلقات پر دوبارہ غور کرے گی اثر نو کہ میرے جو اس سے ایسے خراب تعلقات چل رہے ہیں تھوڑے سے ان تعلقات کو اچھا کرنا چاہیے لیکن یہ مستحق ہو تو صرف تعلقات کی وجہ سے نہیں ساسوں کو زکاة دینا چرو کرتے ہیں وہ غریب بھی ہے مستحق بھی ہے تو تو رشدار کو زکاة دینے میں دگنا سواب ہے لیکن اس کی کوشش کرنے چاہیے رشداروں کو بھی دیں باقی جو دوسرے دین کے شعبے ہیں ان میں بھی دیں تاکہ وہ شعبے بھی چلتے رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے زکاة کا مسئلہ دوسرا یہ ہے کہ زکاة میں پیسے دینا ضروری نہیں ہے راشن بھی دیا جا سکتا ہے پیسوں کی کوئی چیز خرید کے بھی دی جا سکتی ہے اور تیسری بات یہ کہ زکاة میں تملیق ضروری ہے تملیق کا مطلب اس کو مالک بنانا آپ زکاة کے پیسوں سے کسی غریب کو کھانا نہیں کھلا سکتے ہاں کھانے کا مالک بنا سکتے ہیں کھانے کے مالک بنانے میں اور کھانا کھلانے میں کیا فرق ہے آپ نے دعوت کی مہمانوں کو کھانا کھلایا یہ عمل کیا کہلاتا ہے کھانا کھلانا اس میں وہ مہمان اس چیز کا مالک نہیں بنتا کہ وہ پیک کرے اور وہ کوفتے اور کباب اپنے گھر بھی لے جائے کہیں وہ جتنا یہاں بیٹھ کے کھانا کھالو اس کے بعد بطلی گلی سے نکلو یہ ہوتا ہے اباحت یعنی آپ نے ایک چیز اس کے لیے حلال کر دی ہے چیز میری ہے مگر آپ بھی کھا سکتے ہیں یہ دعوت ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے کہ آپ اسے مالک بنا دیں کہ یہ برطن میں جو چیز ہے یہ تمہاری ہے تم کھاؤ کسی کو صدقہ کرو گھر لے جاؤ بچوں کو پھلاو جو ورزی کرنا ہے یہ جیسے ڈبے میں پیک کر کے کسی کو دے دیا تو اس لیے زکاة میں اگر کھانا کسی نے کھلانا ہو تو پھر وہ غریب آدمی کو اس کھانے کا مالک بنا دیں جیسے کھجورے ہیں اس کو دے دیں بھئی تم اس کے مالک یہ برطن میں سالن ہے یہ تمہارا ہے تم یہاں کھاؤ گھر لے جاؤ یہ تمہارا ہو گیا تو تھوڑا سا ہی فرق آتا ہے اتنے زیادہ فرق نہیں آتا یا کسی کو وکیل بنا دے انسان وکیل کا مطلب بھئی تم اس غریب کی طرف سے ان پیسوں پر قبضہ کرلو ٹھیک ہے نا اس غریب کی اجازت سے پھر اس غریب کو کھلا دینا اب جب قبضہ ہو جائے گا نا اس غریب کی طرف سے تو وہ مالک ہو جائے گا مالک ہوگا تو زکاة ادا ہو جائے گی اب وہ یہ اس لئے تکلف کی نوبت پیش آتی ہے کہ بعض دفعہ اس غریب کو ہاتھ میں پیسے پکڑانے میں نقصان ہوتا ہے نقصان یہ کہ غریبوں کی بھی دو قسمیں ایک خاندانی غریب جو اپنی ضرورتوں پر خرش کرتے ہیں اور ایک ایسے غریب ہوتے ہیں جن کو جب پیسہ ملتا ہے تو پان گھٹکے پر اڑا دیتے ہیں وہ سارے پس پھر بھوکے بیٹھے ہیں ان کو پان کھانے کا زیادہ شوق ہوتا ہے روٹی کھانے سے تو انسان کو جب کسی غریب کے درس آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے اس کو میں پیسے دوں گا یہ سارے گھٹکے پر اڑا دے گا سگرٹ اور پان پر اڑا دے گا اس نوکر کلب میں اڑا دے گا یہ سارے تو پھر ایسے غریب کے فائدہ کس میں ہیں کہ آپ اسے ڈائریکٹ ہاتھ میں پیسہ نہیں پکڑائیں بلکہ اس کو بولیں کہ تم کسی بندے کو نامزد کر دو اپنی طرف سے میں تمہارے پیسے اس کو دے رہا ہوں پھر اس بندے کو کہیں کہ اس کے ہاتھ میں نہیں پکڑا نا بلکہ اس کو روٹی کھلا دینا اس سے ٹھیک ہے نا اس پہ خرچ کرتے رہنا ہے تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے تو اسی وجہ سے بعض لوگ گھروں میں راشن دے دیتے ہیں زکاة کا یہ بھی ٹھیک ہے تاکہ وہ پیسہ آنے کے بجائے راشن آئے گا نا تو وہ راشن بیچ کے تو گھٹکا نہیں کھائے گا نا وہ اتنا تو اس میں بھی اتنا شہور تو ہوگا کہ بھئی میں آٹا بیچوں اور اس کے بدلے میں میں سگرٹ کے ڈبے خریدوں اتنی تھوڑی سی سینس ہوتی ہے اس میں تو یہ دو چار چھوٹے موٹے مسائل تھے زکاة کے جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں باقی تفصیلی مسائل تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ معلوم ہو سکتے ہیں صدقہ فطر کے بارے میں بھی صدقہ فطر جو ہے نا جتنے آپ کے ماتحت ہیں بچے اور غلام غلام تو آج کل ہوتے نہیں ہیں جتنے نابالغ بچے ہیں ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جاتے ہیں اپنی طرف سے بھی اور نابالغ بچوں کی طرف سے بھی اس میں فلسفہ کیا ہے صدقہ فطر میں دو بنیادوں دو بنیادیں ہیں صدقہ فطر کی ایک تو یہ ہے کہ عید کا دن آ رہا ہے اس میں غریب لوگ بھی خوشیوں میں شریف ہو جائیں عید کا دن عید سے پہلے پہلے دیا جاتا ہے اور واجب ہوتا ہے جب عید کا دن آ جائے پھر آپ پر واجب ہو جاتا ہے لازم اور دوسری اس میں حکمت یہ ہے شکرانہ یہ شکرانہ ہے کہ آپ اتنی بڑی فیملی کو پال رہے ہیں جس کی فیملی جتنی بڑی ہوتی ہے اس پر صدقہ فطر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے گھر کے سر وراب تو شریعت یہ مزاج بنانا چاہتی ہے کہ جس کے جتنے زیادہ بچے ہیں اور جس کے ذریعے سے اللہ جتنے زیادہ کا پیٹ بھر رہا ہے اس پر شکر بھی اتنا ہی واجب ہے تو اس سے فیملی پلیننگ والوں کے نظریات کی مخالفت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں آپ کی فیملی جتنی مختصر ہوگی نا تو اتنا اچھا ہے تو شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ جتنا بڑا خاندان ہوگا آپ کا آپ اس کے اکلوتے سربراہ ہو تو اپنی طرف سے بھی دینے اور خاندان کے ایک ایک فرد جس کو آپ کھلاتے ہو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے آپ کو اتنا اونچا مرتبہ عطا کیا ہے کہ ایک آدمی سے اللہ اتنے لوگوں کا پیٹ بھر رہا ہے کیونکہ اللہ کو کھلانے والے پسند کھانے والے پسند نہیں ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے نیچے والا مانگنے والا اور اوپر والا خرش کرنے والا تو اللہ آپ کے ذریعے اتنی مخلوق کا پیٹ بھر رہے ہیں اتنی مخلوق کا پیٹ بھر رہے ہیں تو یہ عید کے دن اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے کہ اللہ تو میرے ذریعے سے اتنوں کو کھلا رہا ہے تو اللہ کہتے ہیں سب کی طرف سے صدقہ ادا کرو سب کی طرف سے یہ شکر کا صدقہ ہے بالغ اولاد کی طرف سے نہیں ہوتا فرض کیونکہ بالغ اولاد کا خرچہ باپ کے ذمہ نہیں ہے جو بالغ بیٹا ہے نا اس کا خرچہ باپ کے ذمہ نہیں ہے وہ باپ اگر اس پر خرچ کر رہا ہے تو یہ گریبی ہے یہ کیا ہے یہ باپ کی طرف سے گریبی ہے ٹھیک ہے نا ہوتل میں کھانا کھاتے ہیں نا ایک تو پلیٹ کا پیسے دے دی بعد میں پھر کہتے ہیں یار چل تھوڑی سی گریبی لیا تو باپ نے بیٹی کا خرچہ تو ہے باپ کے ذمہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی لیکن بیٹے کا خرچہ باپ کے ذمہ نہیں ہے یہ میں اس لئے بتاتا ہوں کہ جتنے آج کل بالغ اولاد ہیں نا وہ باپ کو تانے دیتی ہیں برا صدو اور یہ کرو اور یوں کرو تو جب تم بالے ہو گئے تمہارے ہاتھوں میں کمانے کی طاقت ہو گئی اب جو اببہ تمہیں کھلا رہا ہے تو یہ اس کا الگ سے احسان ہے شریعت نے اس پر واجب نہیں کیا شریعت نہیں تو باپ پھر بھی کھلاتا ہے تو اولاد کو یہ باپ کا احسان ماننا چاہیے کہ اببہ پر لازم نہیں ہے مگر اببہ پھر بھی روٹی کھلاتے ہیں ہمیں گھر میں رکھاوائے اور ہم پر خرش کرتے ہیں تو یہ سب گریبی میں ہو رہا ہے گریبی اگر نہ ملے تو اس پر انسان پریشان نہیں ہوتا ہوتل والے سے لڑتا نہیں ہے لیکن آج کل اولاد جو ہے نا وہ سمجھتی ہے کہ باپ کا سارا مال میرا ہے زبردستی اس پر حق جتاتی ہے تو یہ غلط ہے نبی نے فرمایا انتا ومالوک اللی ابی کا تم بھی اپنے باپ کیے تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے باپ کا مال سارا تمہارا ہے یہ نہیں فرمایا تو باپ اپنی اولاد سے لڑے کہ اپنا پیسہ مجھے دے یہ تو سمجھ میں آتا ہے اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ باپ سے لڑے کہ اببا یہ ساری جائداد مجھے دے دو یہ سارے پیسے مجھے دے دو یہ میرا حصہ مجھے دے دو باپ کی زندگی میں اولاد کا کوئی حصہ ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ صدقہ فضر کا فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے ذریعے سے اللہ اتنے لوگوں کو کھلا رہے ہیں تو شکر کے طور پر صدقہ دا کرو گندم کا بھی ہے کشمش کا بھی ہے ہم لوگ آج کل سب سے سستا والا پگڑ کے بڑھ گئے ہیں گندم تو اگر کسی کو اللہ نے مالی وہ سے زیادہ دی ہے وہ کھجور کے حساب سے دے دے کشمش کے حساب سے دے دے اور اس کے بھی وہی مصرف ہے صدقہ فطر کا جو زکاة کا ہے صدقہ فطر بھی غریبوں کو دیے جاتا ہے اور زکاة بھی غریبوں کو دیکھو حکومت غریبوں کا اتنا خیال نہیں کرتی ہے مگر خالق کائنات نے غریبوں کا کتنا خیال کیا زکاة بھی نکلواتے ہیں اللہ ان کے لئے صدقہ فطر بھی نکلواتے ہیں پھر بقرائیت کی قرمانی میں ایک تہائی گوشت ان کے لئے نکلواتے ہیں پھر قسم کے کفارے میں اگر قسم کھائی توڑ دی تو اللہ کہتے ہیں دس غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلاو ٹھیک ہے نا قسمیں تو ٹوٹتی رہتی ہیں انسان سے کبھی غصے میں اٹھا لیتا ہے کہ ہم یہ کروں گا وہ کروں گا بعد میں توڑ دیتا ہے اللہ نے کہا کفارہ کیا ہے دس غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلاو اس کے علاوہ بھی شریعت میں جگہ جگہ جو ہے سزا کے طور پر غریبوں کو کھانا کھلانا رکھا گیا ہے سزا اس کی یہ ہے کہ غریبوں کو اب آپ نے رمضان کا روزہ جان بوش کے توڑ دیا تو جوان ہیں تو ساٹھ روزے رکھو اگر بوڑے ہو گئے ہو روزہ نہیں رکھ سکتے اللہ کہتے ہیں ساٹھ غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلاؤ تو اللہ غریبوں کا بڑا خیال کرتے ہیں کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو اپنے ملکی رعایہ کی کا اس قدر خیال کرتی حکومتوں ریٹیکس لگا لگا کے نا اور کچھٹ لیتی غریبوں کا بھی خونچوس لیتی ہے تو اس لیے ہمیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے کہ دیکھو وہ مخلوق کا کس قدر خیال کرتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے